دوستوں آج ہم بات کررہے ہیں بھانگڑ کے یہ ہے بھارت کا نہیں پورے ایسیا کا سب سے بھوتی اپلے سے یہاں پر سنجاتا ہے کہ یہاں پر رات پر کوئی بھی نہیں رکھ سکتا ہے آج تک جو بھی رات میں رکھا ہے یا تو اسے جانوار کھا گیا یا اس کی مرتجی ہو گئی ہے اور کہاں چلا گیا کسی کو پتہ نہیں تو یہ دوستوں یہ سب سے ایسیا کا سب سے بھوتی اپلے سمانا گیا ہے اور بھانگڑ کا نام سنتے ہی لوگ کو سمجھ مجھů много ہے ہے کہ یہ بھوت پریت والی بات ہو رہی اوڑی سب سے کھٹے آل جا گیا یہاں پر کھنڈر ہو چکا ہے کاجہ تک یہاں پر ایک جادوگر تھا اس نے اس کو شراب دیا ہے اور ایک ہی دن میں یہ گاؤں کھالی کر دیا گیا تھا اور لوگوں جو تھے ان کو مار دیا تھا تو کوئی بھی نہیں بجاتا یہاں اس وجہ سے یہ آج بھی کھنڈر ہے پورا مطلب یہاں پر چیلنج بھی کیا گیا کچھ لوگوں نے یہاں پر رکھنے کا پریاس کیا لیکن وہی جو نہیں ہونا تھا لوگ بچ ہی نہیں پا یہاں پر یہاں پر ایک ران ہی ہوا کرتی تھی رتنہ وطی جو بہت ہی سندر تھی اور سندر کے سانسات وہ تانترک ودیہ بھی جان دی تھی ایسا گوگل میں لکھا گیا ہے اور تحسکاروں نے بھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کو بنایا گیا تھا کلے کو لیکن بس یہی ہے اس میں یہاں پر رات گجارنا اور سنا ہے کہ یہاں پر جگہ جگہ پر لکھا گیا ہے کہ رات کے ٹائم یہاں نہیں رکھ سکتے سورہ است ہونے کے بعد یہاں کوئی بھی نہیں جاتا اسی ریم اکیلے جانے میں تک لوگوں کے رونکٹی کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس جگہ پر کوئی جادہ ہی نہیں ہے بس یہاں پر مطلب یہ گھومنے جاتے ہیں لوگوں لیکن یہ ہے کہ دن میں صبح اچھے بجے سے لیکن سام کو اچھے بجے تک یہ کھلا رہتا ہے اور رات کے ٹائم یہ بند ہو جاتا ہے اور بہت سے لوگ یہاں گھومنے بھی جاتے ہیں اور بدیسیوں کے لئے اس میں دو سو روپے لگتے ہیں انڈیا والوں کے لئے پچیس روپے لگتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو وغیرہ سوٹ کرنا تو دو سو روپے لگتے ہیں تو یہ دوستوں یہ بہت ہی خطرناک پلیس ہے یہاں پر یہاں پر سنا ایک بار ایک ٹیم گئی تھی یہ کوئی یوٹیوبر ہے میں کوئی نام نہیں پتا اس کا تو اس نے اس کا ویڈیو سوٹ کیا تھا کیمرہ لائف کیمرہ والا تو اس کا کیمرہ کوئی خراب ہو گیا تو اس کا کیمرہ میں کچھ ریکارڈ نہیں ہو پائے اور یہاں پر رات کو ایسی ایسی عجیب وغریب سر اپر ٹکنے کی اور چلانے کے آوازیں آتی ہیں کہ یہاں پر نورمل وقتی تو یہاں جائے نہیں سکتا تانترک لوگ تک جانے سے ڈرتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر کئی بار ایک بار ایسا ہوا تھا کہ یہاں پر کیمرے رکھے گئے تھے رات میں کہ اگر رات میں ہوتا گیا ہے تو ریجلٹ یہ رہا کہ کیمرے میں کچھ ریکارڈ نہیں ہوا آوازیں بغیرہ کچھ ہوئی ہیں لیکن میں ان چیز کچھ بھی نہیں ہو پائے میں رات کو قریب دو وجہ بھی ریکارڈ کر رہا ہوں تو میں کو پھر بھی ڈر لگ رہا ہے یہاں پر ریکارڈ کرنے میں اس کے بارے میں پڑا تو میں کوئی بہت ڈر لگ گیا لیکن میں نے سوچے کہ انفارمیشن ہے اب یہ تو دینی پڑی تو یہ راجستان سے قریب راجستان میں ہے یہ قلعہ بھانگڑ اور اس کے بارے میں چل جائے بہت ہی خطرناک ہے دوستوں یہاں پر آس تک کوئی بھی نہیں رکھ پایا رات میں رکھنے کا سات کوئی نہیں کر پا تھا اور جس نے کیا وہ مارا گیا اس لئے دوستہ اگر آپ یہاں گھومنے جاتے ہو تو آپ یہ کرنا ہے کہ آپ کو دن میں ہی گھومنا یہاں کے آس پاس کی گاؤں بھی کھالی ہوتے جاتے ہیں یہاں رکا نہیں ہے وہ جادوگر کے سراب کے چکر میں یہاں پر کوئی بھی نہیں بچا سنا گیا ہے مانا دن میں اس کو خالی کروایا گیا یہ گاؤں کو سراب دیا ہے جادوگر اس میں اب لائپ نہیں رہ سکتی مطلب کوئی بس نہیں سکتا بستی نہیں آ سکتی اس میں تو اس وجہ سے یہ آوی تک خالی پڑا ہے کھنجر پڑا ہے اور بھوت پریت آتا ہوں یہاں رات میں گھومتی ہیں ایسا مانا گیا ہے لکھا گیا ہے میں کوئی اپنے مند سے منگرد کاری نہیں بنا رہا ہوں تو یہی ہے کھنجر دیکھیں کہ تب بھیانک نہ جا رہا ہے یہاں پر اگر اپتہ ہوتے ہیں آنا اور اس جگہ کو گھوم کے جانا لیکن میری آپ سے بنتی ہے کہ آپ کو اس میں دن میں ہی آنا ہے رات کے سمیں آپ یہ گاؤں کے آس پاس بھی نہ بیٹ گئیں نہ آپ کو جانے دیا جائے گا اس لئے آپ کو جو کچھ بھی کرنا دن میں کریں کیونکہ کھنجر ہے یہاں پر بہت سارے جد ہوئے ہیں اقال مرتی ہوئی ہے اور جو رتنا بتی جو جہاں کی رانی تھی وہ بہت تانترک بدیا جان دی تھی میں کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے تانترکوں کا گیا ہے کہ صحیح سے نہیں چل پاتا کچھ بھی